رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی جماعت میں حاضر رہے گا تو اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت سے ادا کرے گا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا تم میں نبی کون ہے یا تو آپ نے خود اپنی طرف اشارہ کیا یا لوگوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا کمر سے ڈال کر گھٹنے کھڑے کر کے کمر والے کپڑے سے باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے کپڑے کا کنارہ آپ کے قدموں پر گرا ہوا تھا میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں کچھ چیزیں جنہیں پختہ یاد نہیں رکھ سکتا بھول جاتا ہوں آپ مجھے سکھلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے ڈرو اور نیکی کے کسی کام کو حکیر مت سمجھو اگرچہ تم اپنے ڈول سے پانی لینے والے کے برطن میں پانی ہی کیوں نہ ڈالو تکبر سے بچو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تکبر کو پسند نہیں کرتا اور اگر کوئی شخص تم میں موجود کسی خامی کو دیکھ کر تم پر ہسے اور آر دلائے تو تم اس میں موجود کسی خامی کو دیکھ کر اسے آر نہ دلاؤ اس بات کا تمہیں عجر ملے گا اور اس پر گناہ ہوگا اور کسی کو گالی مت دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تین باتوں کا حکم دیتا ہوں اور تین باتوں سے منع کرتا ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو اور جس شخص کو اللہ تعالی نے تمہارے معاملات کا نگران بنایا ہے اس کی عطاعت کرو اور میں تمہیں فضول گفتگو کسرت سوال اور مال ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ